دوسرا سلاتین پہلا باب اور اخیب کے مرنے کے بعد معاب اسرائیل سے باغی ہو گیا اور اخذیہ اس جل ملی دار کھرکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا سو اس نے کاسدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں لیکن خداون کے فرشتہ نے ایلیا تشبی سے کہا اٹھ اور شاہ سامریہ کے کاسدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہے کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو اس لیے اب خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو اس پلنگ پر سے جس پر تُو چڑھا ہے اُترنے نہ پائے گا بلکہ تُو ضرور ہی مرے گا سو ایلیا روانہ ہوا اور وہ کاسد اس کے پاس لوٹ آئے سو اس نے ان سے پوچھا تم لوٹ کیوں آئے انہوں نے اس سے کہا ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو خداون یوں فرماتا ہے کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے اس لیے تم اس پلنگ سے جس پر تم چڑھا ہے اُترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کی انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے تب بادشاہ نے پچاس سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے اس نے اس سے کہا اے مرد خدا بادشاہ نے کہا ہے کہ تُو اترا ایلیا نے اس پچاس کے سردار کو جواب دیا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسم کر دے پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے دوبارہ پچاس سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے پچاسوں سمیت اس کے پاس بھیجا اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے مرد خدا بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ جلد اترا ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسم کر دے پس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے تیسرے پچاس سپاہیوں کے سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت بھیجا اور پچاس سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹھنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اسے کہنے لگا اے مرد خدا میری جان اور ان پچاسوں کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گران بہا ہو دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور پچاس پچاس سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا سو اب میری جان تیری نظر میں گران بہا ہو تب خداوند کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا اس کے ساتھ نیچے جا اس سے نہ ڈر تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو نے جو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تُو دریافت کر سکے اس لیے تُو اس پلنگ سے جس پر تُو چڑھا ہے اُترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا سو وہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے شاہ یہودہ یہو رام بن یہو صفت کے دوسرے سال سے یہو رام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور اخذیہ کے اور کام جو اس نے کیے سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں